اب آیہ کریمہ نازل ہوئی ایک صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آذر ہوئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پتا چلا کہ آپ کی ہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ نے فرمایا ہاں تو سرقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے اتنا گھنا ہے کہ اس میں اگر کوئی پرندہ داخل ہو جائے تو باغ نہیں نکل سکتا اتنا گھنا باغ ہے یا رسول اللہ میں وہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا یہ تھا ان کا طرز عمل یعنی کہ یہ نہیں کہ یا رسول اللہ کیا میرے لیے وہ آیت نازل ہوئی ہے یا یا رسول اللہ مجھے کوئی حکم ہے اگر حکم ہے تو میں ایسا کرتا ہوں نہیں ان کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ نے بیان فرما دیا اب اس میں آگے بڑھ کے اس جزا کو پانا کون جلدی کرتا ہے یہ اس کا کام ہے یہ ان کے کمال کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس رہاں ان کو کمال ملے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس میں سرکار حکم دیں گے یا مجھے جب بلائی جائے گا تو میں اپنا مال پیش کر دوں گا نہیں جب اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا تو پھر وہ اس بات پر تیار ہوتے تھے کہ حکم دینا رب کا کام ہے عمل کر کے اللہ کی بارگاہ جزا پانا یہ ہمارا کام ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے معاملہ پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے پاس خاندان میں کوئی غریب ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہے آپ نے فرمایا کہ وہ باو انہیں دے دو اس سے تمہیں دو راجر ملے گا ایک عجر یہ کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا اور دوسرا یہ کہ سرہ رحمی کرنے کا یعنی کہ اپنوں کو دینا یہ سرہ رحمی کرنا یہ عجر اللہ تعالیٰ جلہ وعلا تمہیں عطا فرمائے گا اور دوسرا جو بڑا اہم معاملہ یہاں پہ بیان کیا گیا بیت اللہ شریف کے لحاظ سے کہ روح زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا وہ مکہ مکرمہ ہے اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع لنناس سب سے پہلے جو گھر لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ ہے ببکت مبارکا وہدللعالمین کہ یہ مکہ مکرمہ کا ایک نام بکہ بھی ہے مبارکا برکت والا ہے وہدللعالمین لوگوں کے لئے ہدایت کا سبب ہے پھر فرمایا فیہ آیات بینات اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم علیہ السلام ہے ومن دخلہ کان آمنا جو اس میں داخل ہو گیا اس کے لئے امان ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں ایک فرق یاد رکھیے گا ایک ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے داخل ہو اور ایک ہے جو بندہ گساخی کر کے داخل ہو تو جو گساخی کر کے داخل ہوگا اس کا انجام اور ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لئے داخل ہو تو اس کا معاملہ جو ہے وہ اور ہے اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن عالمین جو حج کرنے کے ارادے سے جس نے کفر کیا حج نہ کرنے کے رسے کو اپنایا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سب کو سمجھ و عمل کی توفیق اطاف فرمائے ابھی چوتھا پہلا سارا جو ہے وہ باقی ہے اس کو انشاءاللہ رزیز پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے وآخر دعبائیٰ ان الحمدللہ رب العالمین